آئیما ایمل سے کہتی ہے کہ تم جو کچھ ہتھیانا چاہتی ہو دیکھو یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں آنے والا ہے میں تمہیں صاف صاف کہہ رہی ہوں کہ ان سب چیزوں پہ صرف اور صرف میرا حق ہے ایمل تم اس گھر سے چلی گئی تھی تم اس بات تو کیوں نہیں سمجھ رہی ہو کیوں ابھی تک تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سب کچھ وہی تھی حقیقت لیکن حقیقت یہ ہے کہ شہریہ نے تمہیں نکال دیا تھا آگے سے ایمل اس کو بڑا قرارہ جواب دیتی اور کہتی ہے کہ تم کیا سمجھ رہی ہو کہ میں اپنی مرضی سے ادھر آئی ہوں میں صرف اور صرف تمہاری خالہ کی خوشی کی خاطر آئی ہوں کہ ان کے بیٹے کو یعنی کہ جو دے کے مجھے خوشی ہوتی ہے وہ مجھے دے کے جو خوش ہوتی ہیں بس وہ کمی پوری کرنے آئی ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے کتی دفعہ کا ہے میرے اندر انہیں شہریہ نظر آتا ہے شاید تمہیں اس چیز کی سمجھ نہیں آرہی ہے اور تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو دردانہ کہتی ہے کہ تمہاری جو زبان زیادہ چل رہی ہے وہ تمہاری بہن کی شہ پہ چل رہی ہے مجھے پتہ ہے کہ پیچھے یہ گیم کون چلا رہا ہے یہ ساری گیم تمہاری بہن اینی کی ہے جو تمہارے ادھر آنے کی پلاننگ کر رہی ہے لیکن میں یہ نہیں ہونے دوں گی میں اپنی بیٹی کہاں کیمل کسی کو نہیں لینے دوں گی تم اتنی بے شرم اتنی بے غیرت ہو سکتی ہو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی یعنی کہ جان بوچھ کر اس کو زلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جان بوچھ کر اس کو اس طرح سے زیادہ دی جا رہی ہے تاکہ وہ دوبارہ سے ہر چیز کو چھوڑ چھڑا کر چلی جے لیکن فاخرہ نے بھی اس کے دماغ میں ایک ہی بار ڈالی ہے کہ دردانہ چاہے لاکھ بولے آئیما چاہے لاکھ بولے اب تم یہاں سے نہیں جاؤ گی یہ ان کی جاگیر نہیں ہے سمجھ آئی ہے تمہیں اور یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھنا تم ادھر میری مرضی سے ہو لیکن کسی کا ان میں سے حق نہیں بنتا کہ وہ تمہیں یہاں سے جانے کے لیے کہہ دیں اور ان باتوں کو لے کے اب پریشان ہونا چھوڑ دو اپنی زندگی میں آگے بڑھو بھی صفائی یا کوئی بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو جس قابل ہے میں بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہوں تمہاری بھی سوائے چلاکیاں کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے یہ بات تم بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہو اس لیے یہ ساری باتیں کرنی بلکل بے فضول ہے مجھے پتہ ہے کہ کون کس قابل ہے اور کون کس قابل ہے پتہ نہیں تم کن باتوں کو لے کے بیٹھ چکی ہو کیوں تمہارے دماغ میں یہ کناس بڑھ چکا ہے اپنے دماغ سے یہ فضولیات نکالو اور اپنی بیٹی کی تربیت پر دھیان دو یعنی کہ جس طریقے سے تم نے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے یقین مانو دیکھ کے رونا آتا ہے کس قدر تانگ آ چکا تھا شہریار بیچارہ مافیاں تلافیاں کر رہا تھا کہ کس بدزبان لڑکی کو پلے میرے بان دیا ہے آرے اس کی تربیت کرو میں تو اس کی خالہ ہوں جس کی ویسے کچھ نہیں بوری اور برداشت کرتی جا رہی ہوں لیکن کل کلا کسی اور کے کر جائے گی تو زلط بری زندگی تمہیں بھی دے گی اور خود بھی لے گی اس لئے یہ بہتر یہی ہے کہ اس کے دماغ کو درست کرو اور اس کے دماغ کا خیار رکھو کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لڑکی زیادہ چل بس سکے گی میں تو خود تانگ آ چکی ہوں اس لڑکی کی انبن سے یہ لڑکی آئے دن کوئی نہ کوئی نیا تماشا گھر میں کر کے فساد ڈلوا دیتی ہے اور ویسے بھی مجھے افان نے ہر بات اس کے بارے میں بتا دی ہے کہ اس کے اگلے جو معاملات ہیں وہ کون سے ہیں اور یہ لڑکی کیا کرنا چاہتی ہے بھئی دیکھو ان کاموں میں اس کو بولو پیچھے ہی رہی اور میں قطعی معاف نہیں کروں گی میں ایک پل نہیں لگاؤں گی اس کو اس گھر میں باہر نکالنے کے لیے اپنی بیٹی کو بولو کہ اپنا دماغ درست کر لے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا دماغ ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے جس پر دردانہ اس پر پردہ ڈالتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں نہیں پس وہ شہریار کی ٹینشن کی وجہ سے یہ سب کچھ کہہ رہی ہے ابھی تازی تازی تو بات ہے دیکھئے ایسا ہی ہوتا ہے آپ دل پہ اس کی باتوں کو مت لیں دل میں ایسی باتیں مت لائیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں اس کو سمجھاؤں گی اور مجھے یقین ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی بھی ترین ٹراما سیرال برانک اس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جی خبر ہو چکی ہے دردانہ بیکم کو کہ ایمل جو ہے آفیس چائن کرنے والے بس اس چیز کا تڑکا اس کو اتنے برے طریقے سے لگ چکا ہے کہ اس کو کچھ سمجھے نہیں آپ آرہی کی آخر وہ کیا کرے بس وہ پاگل ہو جاتی ہے اور جا کر اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ تم نے سنا کہ ان دونوں بہنوں نے مل کے کیا ساجش کی ہے یہ ساری ساجش اس اینی کی ہے جس نے اپنی بہن کو سیٹ کرنے کے لئے یہ سب کچھ کیا ہے لیکن میں سورت کو قطعی معاف نہیں کروں گی میں باجی سے کہہ کے رہوں گی اگر ایمل آفیس چائن کر سکتی ہے تو آئی ماں کیوں نہیں آخر ایسا کیا مسئلہ ہے جس پر اینی کہتی ہے ہمیں اس چیز کے بارے میں کچھ حلم نہیں اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اپنے دل سے یہ باتیں نکال دیں جو کیا ہے آپ کی بہن کا اپنا معاملہ ہے انہوں نے اپنی مرضی کے مطابقی سب کچھ کیا اور ویسے بھی ایمل نے اب اس چیز کا فیصلہ نہیں کیا اور نہ ہی وہ اس بات کے لئے راضی تھی آپ بلا وجہ پہلے ہی ٹینشن لے کے بیٹھ رہے ہیں پتہ نہیں وہ کیا کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی لیکن آپ لوگوں کے دماغ میں جو خناس پڑا ہے مجھ تو اس کی سمجھ نہیں آرہی پتہ نہیں کیوں ایمل کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑھ چکے ہیں آپ لوگ آگے سے وہ کہتی ہے کہ ایمل کل تک تمہاری بھی دشمن تھی شاید یہ تم چیز بول رہی ہو اور ابھی بھی اس کے دل میں تمہارے لئے کوئی احساس کوئی پیار نہیں ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں ان باتوں سے اب دور ہی رہنا چاہتی ہوں لیکن فاخرہ سے جیسے ہی اس بارے میں بات ہوتی ہے دردانہ صاف صاف کہتی ہے ارے باجی یہ آپ نے کیا کام کیا میری بچی کو تو آپ نے بالکل سیڈ پہ کر کے رکھ دیا اور دوسری جو کہ گیر ہیں ان کو آپ آگے کر رہی ہیں اگر آپ نے آفیس جائن کروانا تھا آپ میری ایمہ کو کرواتی لیکن آپ نے پتا نہیں کیوں اس ایمل کو چنا ہر چیز کے لئے ان دونوں بہنوں کے آگے کیے جا رہی ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی کیا اور آخر کیا کرنا چاہتی ہیں کیا دل ہے آپ کا جس پر فاخرہ کہتی ہے دیکھو بھئی مجھے تم یہ تانے ٹشنے بند کرو پہلے تو اور کوئی بھی صفائی یا کوئی بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو جس قابل ہے بھی نہیں کر سکتی ہے یہ بات تم بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہو اس لئے یہ ساری باتیں کرنی بلکل بے فضول ہے مجھے پتا ہے کہ کون کس قابل ہے اور کون کس قابل ہے پتا نہیں تم کن باتوں کو لے کے بیٹھ چکی ہو کیوں تمہارے دماغ میں یقناس بڑھ چکا ہے اپنے دماغ سے یہ فضولیات نکالو اور اپنی بیٹی کی تربیت پر دھیان دو یعنی کہ جس طریقے سے تم نے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے یقین مانو دیکھ کے رونا آتا ہے کس قدر تنگ آ چکا تھا شہریار بیچارہ مافیاں تلافیاں کر رہا تھا کہ کس بدزبان لڑکی کو پلے میرے بان دیا ہے آرے اس کی تربیت کرو میں تو اس کی خالہ ہوں جس کی ویسے کچھ نہیں بوری اور برداشت کرتی جارہی ہوں لیکن کل کلا کسی اور کے کر جائے گی تو زلط بری زندگی تمہیں بھی دے گی اور خود بھی لے گی اس لئے یہ بہتر یہی ہے کہ اس کے دماغ کو درست کرو اور اس کے دماغ کا خیار رکھو کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لڑکی زیادہ چل بس سکے گی میں تو خود تنگ آ چکی ہوں اس لڑکی کی انبن سے یہ لڑکی آئے دن کوئی نہ کوئی نیا تماشا گھر میں کر کے فساد ڈلوا دیتی ہے اور ویسے بھی مجھے افان نے ہر بات اس کے بارے میں بتا دی ہے کہ اس کے اگلے جو معاملات ہیں وہ کون سے ہیں اور یہ لڑکی کیا کرنا چاہتی ہے بھئی دیکھو ان کاموں میں اس کو بولو پیچھے ہی رہے اور میں قطعی معاف نہیں کروں گی میں ایک پل نہیں لگاؤں گی اس کو اس گھر میں باہر نکالنے کے لیے اپنی بیٹی کو بولو کہ اپنا دماغ درست کر لے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا دماغ ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے جس پر دردانہ اس پر پردہ ڈالتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں نہیں پس وہ شہریار کی ٹینشن کی وجہ سے یہ سب کچھ کہہ رہی ہے ابھی تازی تازی تو بات ہے دیکھئے ایسا ہی ہوتا ہے آپ دل پہ اس کی باتوں کو مت لیں دل میں ایسی باتیں مت لائیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں اس کو سمجھاؤں گی اور مجھے یقین ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی